بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج ہم میتھمیٹیکل میتھڈ کا انتہائی امپورٹن چیپٹر چیپٹر نمبر ٹو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو چیپٹر نمبر ٹو ہے گروپ تھیوری سے ریلیٹڈ تو یہ تھیوریٹیکل چیپٹر ہے تو اس میں میں آپ کو یہ ٹپ دینا چاہ رہا ہوں کہ تھیوریٹیکل چیپٹر پہ ہمیشہ آپ ڈیفینیشنز کو اچھی طرح سمجھیں کیونکہ ڈیفینیشنز ہی تھیورم سے اپلائی ہوتی ہیں تو آپ نے ڈیفینیشنز کو بہت اچھی طرح سے سمجھنا ہے تاکہ آگے آگے لیے تھیورمز کو سمجھنا آسان ہو جائے تو سٹوڈنٹ ہم ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیکچر تو اس میں سب سے پہلی جو ڈیفینیشن ہے گروپ تھیوری میں وہ ہے بائنری اپریشن کوئی بھی اپریشن بائنری اپریشن کیسے ہوتا ہے جیسے پلس، مائنس، ملٹیپلائی، ڈیوائیڈ یہ اپریشن بائنری اپریشن کب کہلائیں گے یہ ہم سیکھنے جا رہے ہیں تو پہلے تو ہم اس کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو دیکھیں گے پھر دیفینیشن کے بعد جب ہم اس کی اگزیمپل سمجھیں گے تو دیفینیشن سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا تو سب سے پہلے یہ دیکھیں گروپ تھیوری ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں چیپٹر ٹو بائنری اپریشن what is بائنری اپریشن let function star یہ function کیا ہے star from a x a to a what is a x a a x a is input ہے یہ from a a کیا ملے گی ہمیں output is defined as star a b star کیا ہے a اور b پہ اپریشن ہے وہ apply ہوگا یہ star کچھ بھی ہو سکتا ہے plus, minus, multiply, divide کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم نے جنرلس کو نیم نے دیا a star b is called binary اس star ہم binary کا کہیں گے if a star b یہ star operation ہم جب apply کریں گے a اور b کے اوپر تو answer b a میں ہی آئے اب میں آپ کو اس کو آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں تو کوئی بھی اپریشن binary کا ہوگا کسی set پہ اس set کے کوئی سے دو element لے لینے ہیں یہ operation اس پہ apply کرنا ہے اگر answer اسی set میں آ جائے تو وہ binary ہوگا otherwise وہ binary نہیں ہوگا یعنی input جس set سے لے رہے ہیں output بھی اسی set سے آئے تو وہ پھر binary operation ہوگا otherwise وہ binary operation نہیں ہوگا اس کو ہم سمجھتے ہیں اب اگزیمپل سے let's suppose ہم نیچرل نمبر لے لیتے ہیں 1 2 3 2 so on اب ہم کیا کرتے ہیں plus کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہ plus جو ہے یہ binary operation ہے یا نہیں کوئی سے دو نیچرل نمبر لے لیں گے 1 and 2 belong to end اس پہ یہ operation plus کا apply کریں گے ان دونوں پہ 1 plus 2 3 now 3 belong to end 1 اور 2 بھی نیچرل نمبر تھے اور 3 بھی کیا ہے نیچرل نمبر یعنی input ہم نے نیچرل نمبر لی output بھی ہمیں کیا ملی نیچرل نمبر اسی طرح کوئی اور دو نمبر لے لیتے ہیں 2 اور 3 2 3 belong to end 2 plus 3 binary operation plus کا apply کیا 2 اور 3 پہ answer آیا 5 5 is also belong to نیچرل نمبر input نیچرل نمبر لی output بھی نیچرل نمبر آئی تو اس طرح کوئی سے دو نیچرل نمبر لے لیں نیچرل نمبر میں سے کوئی سے دو نیچرل نمبر لے لیں اس پہ plus کا جب ہم binary operation apply کریں گے تو answer میشہ natural number ہی آئے گا اس کا مطلب ہے plus کا operation ہے یہ کیا کہلائے گا binary operation on end اور اس set end کو کہیں گے اس set end کو کہیں گے کہ یہ set close ہے with respect to plus operation یا ہم کہتے ہیں clear la hold on end operation کو ہم binary کہیں گے اور set کو کہیں گے set is close یا ہم کہیں گے clear la hold اب ہم دیکھتے ہیں multiply کا operation لیتے ہیں کوئی سے دو نمبر لے لیتے ہیں 2 اور 3 blank to end 2 multiply 3 کریں 6 6 بھی blank to end کر رہا ہے تو کوئی سے دو اس کا مطلب ہے یہ جو operation ہے multiply کا یہ بھی binary operation کہلائے گا کوئی سے دو natural number کو لے لیں multiply کریں answer natural ہی آئے گا کبھی کوئی وہ number نہیں آئے گا جس set سے ہم نے input لی ہے 6 output اس set میں آرہی ہے اس set سے باہر نہیں آرہی اب ہم دیکھتے ہیں minus کا operation natural number پہ hold کرتا ہے یا نہیں کوئی سے دو natural number لے لیں belong to n ان کو minus کریں 4 minus 5 minus 1 minus 1 does not belong to n تو دو natural number لی input natural number لی output natural number نہیں آرہی یہاں پہ اس کا مطلب ہے natural number is not minus is not a binary operation on n اس کا مطلب دوسری رفاظ میں کہیں natural number is not close with respect to binary operation minus operation کو کہیں کہ binary نہیں ہے اور set کو کہیں کہ set close نہیں ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ division کا operation binary ہے یا نہیں کوئی سے دو natural number لے لیں belong to n ان کو divide کریں تو answer natural number نہیں آئے گا یہ کیا آرہا ہے ہمارے پاس یہ آرہا ہے rational number دو natural number لیے اس پہ divide کا operation apply کیا answer natural number نہیں آرہ برکے کیا آرہ rational number جس set input لیے output اس set سے باہر آرہ ہے اس کا مطلب ہے کہ natural number is not close with respect to binary operation divide یا division یا ہم کہہ سکتے ہیں دوسرے لفاظ میں division is not binary operation اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں plus or multiply binary operation ہے اور minus is not binary operation اب فردر ہم اس کی کچھ اور example لے کے اس کو اور detail میں سیکھیں گے integers لیں set of integer کو چیک کریں گے اس پہ چار و binary پیشن ہولڈ کرتے ہیں اس کے بعد ہم لیں گے rational number پھر لیں گے real number